اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہیں بیسن والے آلو اور بیسن والے بینگن جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ویورز اس ریسپی کے جو انگریڈنس ہیں وہ یہ ہیں یہ آلو جو ہم نے کٹ لیا ہے ان کو گول گول اس میں سلائسز میں یہ ہوں گے اس میں اس کے پکوڑے بنیں گے بیسن والی اس کے علاوہ یہ بینگن ہے اس کو بھی میں نے گول گول سلائس میں کٹ لیا ہے تو یہ بیٹ میں جائیں گے یہ جو بیسن میں نے لیا ہے یہ فائف ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن کے لئے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے میدہ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک کنور کا چکن کیوب لیا اگر آپ کے پاس پورڈر ہے چکن پورڈر ہے تو وہ آپ ون ٹیبل سپون شامل کر دیں جو سپائسیز ہم نے اس ریسپی میں لیا ہے وہ یہ ہاف ٹی سپون جو ہے ریڈ کرش چلی ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون جو ہے بلیک سالٹ ہے اور ون این آف ٹی سپون ہمارے پاس یہ کریینڈر جو ہے کرش کریینڈر ہے اور جو ہے ون ٹی سپون بھر کے ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ریگولر سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ٹرمریک ہے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لئے یہ ہاف ہاف جو ہم نے سالٹ لیا ہے کیونکہ زیادہ سالٹی نہ ہو جائے دونوں ہیں تو ایک ون ہو کے یہ برابر ٹیسٹ میں آ جائیں گے اور ون ٹی سپون بھر کے ہمارے پاس ریڈ چیلی پورڈر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ون ٹی سپون بھر کے ہمارے پاس جو ہے یہ زیرہ ہے تو یہ ٹو ٹی بل سپون مارے پاس ہرا دینیا اور پدینہ کے پتے ہیں یہ اس کو خوبصورت بنائیں گے اور اچھا ٹیسٹ دیں گے ویورز ہم اپنی رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم بیسن اور میدہ شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم اپنا کھنور چکن کیو بھی ایسے کر کے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ہاتھ ہم نے دولیا ہم ہاتھوں سے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے اور سارے سپائسیز ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سارے پہلے مکس کریں گے پھر ہم اس میں پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا دیں گے سپائسیز وغیرہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دھنیا اور پدینے کے پتے شامل کر دیں گے اب ہم اس کا پھائن پیسٹ بنا دیتے ہیں ہم اس میں پہلے ہوں پہلے ہم آلو کو ڈال کے اس کے اوپر بیٹر کو چلائیں گے اور اس کے بعد دینگن جو ہے اس میں شامل کریں گے سارے آلو اس میں میں شامل کر لیتی ہوں یہ آلو کو ہم اچھی طرح اس کے اوپر اس کا بیٹر جو ہے بیسن اور میدے کا اس میں لپیٹ لیں گے اچھی طرح یہ اس کے اوپر یہ کوٹ ہو جائیں گے یہ آپ فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں اس کو ہم فرائی کر لیں تو ویویز اب ہم ان کو بیسن پالی آلو کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اوئی رکھ لیا ہے اب دیکھ لیتی ہیں کہ یہ ہیٹ آ رہی ہے یہ گرم ہو رہا ہے ہم چھوٹا سا پیس اس میں ڈال کے دیکھیں گے کہ اگر وہ اوپر آ جاتا ہے تو ہمارا تیل جو ہے فرائی کے لیے ریڈی ہے چھوٹا سا پیس اس میں ڈال کے دیکھیں گے پہلے سارے نیٹ ڈالیں گے کہ یہ ریڈی ہوئے ہیں یا نہیں تو اگر آپ اس کا بہت اچھا کلر چاہتی ہیں کہ اچھا شائنگ والا کلر آئے تو آپ اس میں ییلو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ہلدی کی مقدار جو ہے وہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ابھی ہمارا ریڈی نہیں ہوا کوئل ابھی ہوگا ابھی ہم نے فلیم جو ہے وہ لو رکھا ہوئے تو تھوڑا سا میں اس کو فلیم کو آئی کریں تاکہ یہ ہو جائے جیسے یہ جو ہے آلو اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئل فرائی کے لیے تیار ہے ہمارا جو ہے گرم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ فلیم میں نے تھوڑا سا جو ہے ہائی کی ہے میڈیم ہائی کی ہے ابھی میں نے جب آپ اس میں آپ ڈالیں گے چپس یہ آلو والے دیسان والے آلو تو اپنے ان کو چھیڑنا نہیں ہے پہلے جو ہے وہ اس کا تاکہ اس کا بیٹر جو ہے وہ آلو سے اتر نہ جائے تو 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 ویورز یہ دیکھیں اوئل ہمارا ریڈی ہو چکے جو پہلے ہم نے وہ ڈالا ہے آلو بیسان بھالا آلو تو وہ اوپر فرائن ہو پی اوپر آ چکے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اوئل ہے وہ ریڈی ہے فرائن کے لیے اب اس میں میں ایک ڈال دی جاتی ہوں اور فلیم اس کا میں سلو کر دوں گی بیڈیم گو کر دیں گی تاکہ یہ نہ ہو کہ اوپر سے جو ہے وہ وہ پک جائیں وہ اندر سے جو ہے اچھے ہوں دیکھے کر کے میں ڈال دی جاتی ہوں یہ پہلا بیچ ہم نے ڈال دیا ہے جیسے یہ فرائن ہوں گے تو پھر میں دوسرا ڈال ہوگی ابھی میں ان کو ٹرننگ کروں گی کیونکہ یہ اچھے سے ایک طرم سے فرائن ہو جائیں تاکہ ان کا بیٹر جو ہے وہ اترے نہ ہو پھر میں دیکھیں میں نے ان کو ٹرن کر لیا ہے دوسری سائر سے اور یہ بیٹرنگ کے ساتھ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے کوئی بھی وہ نہیں ہے اور بہت ہی شائن کر رہے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں یہ بچوں کو بڑوں کو سب کی پسند کی ہوتے ہیں چائے کے ساتھ ویسے بھی روزوں میں بھی بہت ہی بچے تو فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے پکوریں نہ بنائیں بیسن والے الو بنائیں تو سب ہی بہت پسند کرتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی آپ اس کو سر کر سکتے ہیں آپ اس کو امڑی والی چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ دے والی چٹنی کے ساتھ اور یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں چائے کے ساتھ بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں تو میں نے جو فلم ہے وہ میڈیوم لو پر رکھا ہوئے اتاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں دیکھیں ان کا کتنا اچھا طلر آیا ہے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور فرائی ہو رہی ہیں تو بیوش یہ دیکھیں پہلا بیچ ہمارا فرائی ہو چکے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب آپ اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح ہم اس کو نکال کر کریں گے بڑے چمچ پر ڈالیں گے تاکہ اس کا کوئلوں گیا سارا جو ہے وہ نکل جائیں ہم اس میں دوسرا بیچ اپنا شامل کر دیں گے فلم میں نے لوئی رکھا ہوئے تاکہ یہ نہ ہوکے کرتے رہے ہیں دوسرا بیچ اپنا شامل کر دیں گے دوسرا بیچ بھی جو ہے وہ فرائی ہو کے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی زیادہ اور اندر تک کوک ہو چکے ہیں ان کا کلر تو دیکھیں ہلدی ڈالنے کی وجہ سے ان کا بہت ہی زبردست کلر آیا ہے سونیری سونیری گولڈن بہت ہی کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی مزے گے کیونکہ میں نے ان کو پہلے میڈیم لو فلم پہ پکایا ہے اندر تک کیونکہ اندر سے پڑ جائیں پھر میں نے تھوڑا سا فلم کو آئی کیا یہ نہیں کہ آپ نے فلم کو ایک ہی اس پہ چھوڑ دینا ہے تو زیادہ اگر آپ ہائی پہ رکھیں گے تو وہ جل جائیں گے لو پہ رکھیں گے تو وہ جو اوائل زیادہ ایبزورد کر لیں گے اس لئے یہ فلم کو آپ کو اور جو ہے اس کو سائٹ کرنا پڑے گا کبھی آجتا کبھی تیز کبھی کبھی سنو کبھی ابھی پر سے ہمارے جو آلو والے وہ فرائی ہو چکے ہیں بیسن والی آلو فرائی ہو جو بینگن ہے ان کو بھی ہم اسی طرح بیٹر اسی بیٹر میں ہم نے بینگنوں کو ڈالا اور اس کو پر بیٹر چڑھا دیا وہ ہی مکسٹر ہے اب ہم اس کو بینگنوں کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اب ہم بینگن فرائی کر لیتے ہیں آلو تو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے بنی ہیں تو یہ بینگن والے یہ میرے پسند دیدہ ہیں مجھے بہت پسند ہیں یہ رمضان میں بھی بناتی ہیں رمضان میں بھی آلو ضرور بنائیں یہ بہت ہی مزے کے بنیتے ہیں اور بہت مچھے ہوتے ہیں لیکن بچے یہ پسند کرتے ہیں اس لئے میں کھوے سے بنایا بچوں کو آلو والے پسند ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹرن کے اور مزے کے خوبصورت لگتے ہیں تو ابھی بچ یہ دیکھیں ہمارے بینگن کے پکوڑے پکوڑے ریڈی ہو چونکہ ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے پہلا بیچ نکال دیں پھر ہم دوسرا ڈالیں گے اس کو سارا اوئل اس میں سے سپیز ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے نکال دیا ہے تو بھی پس اب ہم بینگنو والا دوسرا بیچ ڈال دیتے ہیں پہلا ہمارا پھنکے ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے نکال دیا ہے اور یہ دوسرا ڈالیں گے یہ ہمارا دوسرا بھی چل گیا یہ پھرائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا یہ پک جائیں پھر میں ان کو ٹرن کر لیں پھلین میں نے لوئی رکھا ہوئے ہیں اور ان کی کوٹنگ دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے کوٹ ہو گئن سے تو ہم نے روزوں میں آپ بنائیں مختلف سبزی کے بنائیں پر بھروڑیں کبھی بینگن والے بنائیں کبھی آپ آدمو والے بنائیں تو یہ مختلف ورائیٹی ہو جاتی ہے رمضان میں بہت مزا آتا ہے ویسے بھی شام کے وقت سائے کے ساتھ بھی سناکس کے طرف بہت مزا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسرا بیچ بھی جو ہے یہ دو ہی بیچ میں نے بنائی ہے ایلو والی وہ بسیار دیگرہ بنایا تھے تو یہ ان کو میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں کتے دیو خوبصورت لگا ہے بینگنو والی تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت و بہت ہی کرسپی بنیا ہے ان کی تو ان کا کلیر دیکھیں کتنا گولڈین اور کتنا خوبصورت لگ رہے پوشش کرنی ہے آپ نے اپنے سارا جو ہے اس میں سے نکل آئے کیونکہ ہوگا تو یہ سوگی ہو جائیں گے ایبزورڈن پیپر آپ اس کے اوپر آپ ڈیش آؤٹ کر لیں یا اس طرح سے کوئی آپ سٹینر لیں اس کے اوپر نکال لیں دوسرا بیچ بھی میرا فرائی ہو چکا ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ویورس کے مارے دونوں قسم کے کوڑے جو ہیں وہ بیسن والے آلو اور بیسن والے جو بینگن ہے وہ تیار ہو کے فرائیوں کے تیار ہو چکے ہیں اور میں ان کو سارو کر رہی ہوں املی کی چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ ان کی فائنل لکھ دیکھیں کہ یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور کتنے کرسپی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنی ہیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور ان کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ بالکل کھانے کے لیے ریڈی ہیں تو کیچپ اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو گرین چٹنی اور دہی والی چٹنی کے ساتھ سارو کریں دہی والے زیرے کے ساتھ سارو کریں آپ جیسے آپ کوئی فیملی کو پسان دو کر سکتے ہیں تو اگر آپ املی والی چٹنی کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو میں پہلے بنا چکی اور اس کا میں اس کا لنک جو آگا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ اس کو بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں تو یہ سب کی پسندیدہ ہوتی ہے تو ویورز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں اپنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ